اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام محمد الہمدو لی احلی والصلاة ولا احلیہ اما بعد فقد کالاللہ تبارک وطالہ فی کتابِ الحمید وَفُرْقَانِ الْمَجِيدِ وَقَالُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم مَنْ يُعَزِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَهَا مِن تَقْوَى الْقَلُوبُ السَّلَوَانِ برادرانِ اسلامی آج کا یہ دن بہت بڑی اہمیت کا حامل دن ہے یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم رسول سے سلہ رحمی کو زمانے کو سکھاتے ہیں مَنْ شَاعْلَوَانِ پہلا میرا جملہ اہلِ سنت یہاں ہیں تو وہ بھی غور سے سنیں اہلِ تشیعہ یہاں ہیں تو وہ بھی غور سے سنیں سلہ رحمی رسول زندگی کا ضروری ترین حصہ ہے مَنْ شَاعْلَوَانِ فقط زندگی کا نہیں ایمان کا حصہ ہے ہمارے معاشرے کی بات ہے کسی کے گھر دکھ ہو جائے تمام اختلافات بھولا کے ہم اس کے گھر جاتے ہیں دکھ میں بھی شریک ہوتے ہیں سکھ میں بھی شریک ہوتے ہیں شبیر کا گم رسول کا گم ہے مَنْ شَاعْلَوَانِ شبیر کا گم رسول کا گم ہے جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے محمد رسول اللہ پڑھتا ہے ضروری ہے اس کے لیے کہ رسول کے سکھ میں بھی شریک ہو حصول کے دکھ میں بھی شریک ہو اگر شریک ہوگا تو سیرہ رہنی ہے اگر دکھ میں شریک نہیں تو اسے کہتے ہیں گھتا رہے ہیں اسے کہتے ہیں حدیثوں میں آیا اہل سنت نے بھی لکھا اہلہ دشی نے بھی تین دن تک جو بندہ اپنے مومن بھائی سے نہ بولے وہ اسلام سے خارے وہ اسلام سے کیوں وہ اس نے قطع رحمی کی ہے اس نے مومن کے رحم کو قطع کر دیا ہے سلح رحمی نہیں گئی اور جو بندہ رسول سے قطع رحمی کرے رسول سے قطع رحمی کرے وہ کہاں کا مسلمان ہوگا یا مومن ہوگا آؤ میرے دوستو دو باتیں اور آپ کی زہمتیں تمام اللہ کا پاک قرآن ارشاد ماری ہو رہا ہے جس سپندے بھی شائر اللہ کی عزت کی شائر اللہ کی عزت کرنا تکوے کا سبب پر کیا ہونے گا تکوے کا سبب مختصر سے روحہ میں بتانا چاہتا ہے یہ سلجلہ ہم کیوں بناتے ہیں یہ عالم کیوں بناتے ہیں یہ پنہوڑا کیوں بناتے ہیں بڑی بڑی عزت سے تکوے کا واقع نہیں میرے پاس شائر اللہ کی عزت تکوے کا سبب آؤ قرآن کی ایک آیت پڑتا ہوں الف لام مین سالک القتاب لا رعب فی خودل متقیم معلوم ہوا قرآن وہ کتاب ہے جو متقیم کے لئے ہدایت ہے متقیم کے لئے ہدایت اب بندہ متقیم کیسے بنے گا شائر اللہ کی عزت اگر شائر اللہ کی عزت ہے تو قرآن ہدایت دے گا اگر قرآن اگر شائر اللہ کی عزت نہیں تو قرآن ہدایت نہ دے گا کیا میں آیتیں پڑتا ہوں سنتے رہیں مختصر کریں بات کو نماد اسی کی قبول ہوگی جو متقیم ہوگا قرآن اسی کے لئے ہدایت جو متقیم ہوگا اور پھر اللہ نے فرمایا اکرام قومت انت اللہ ہے اتکا قومت اللہ کے نصیب اسزار وہی ہوگا جو متقیم ہوگا جنب اسی کے لئے ہوگی جو بندہ متقیم ہوگا اب جب تک بندہ متقیم نہیں بنتا نہ نماز قبول جو بہت سنت ہے میرے ساتھ نہ نماز قبول نہ روضہ قبول نہ کوئی دوسر عمل قبول نہ جنت کا دروازہ کھلے گا نہ وہ بندہ خدا کے نزید اس سے طور ہوگا میں نے کہا مالک اگر یہ شایر اللہ اتنی عظیم حقیقت ہے مجھے ان کا تعریف تو کرا فوراں آوازِ قدرتائی ان نصفہ والمروطہ من شایر اللہ اے بندہ خدا حاجیوں سے پوچ جب یہ چاہتے ہیں حاج کے موقع پر دو پہاڑیوں پر دوڑتے ہیں یہ دونوں پہاڑی ہیں شایر اللہ مارے تکیم مارے رسالت مارے حیدری محمد وآل محمد سلام دونوں پہاڑی ہیں شایر اللہ دنیا میں بڑے بڑے پہاڑیں انہیں شایر اللہ نہیں بنایا یہ دو پہاڑ کس لیے کوئی اور چیز بھی کہاں بھجنا یہ کیا ہوتا ہے قربانی کا جانور ہم نے قربانی کے جانور کو بھی تمہارے لیے شایر اللہ بنایا اس کی عصت کروگے معلوم ہا قرآن کہتا ہے کچھ جانور ایسے ہیں جن کی عصت بھی ضروری کچھ جانور ایسے جن کی عصت میں نے کہا چلیں یہ قربانی کا جانور تو آیا تھا آسمان سے کوئی اور چیز بھی ہے آوازیں گتر رہی کالا آئے تھے جو گلے میں رسی ہے جو گلے میں رسی ہے یہ بھی شاعر ہے میں نے کہا مالک کیا وجہ ہے رسی ہمارے علاقے کے بندے نے بنائی ہے بندے کہتے ہیں آپ پاس کالم کیوں عزت کرتے ہو کپڑا بازار سے لیا توجہ ہے یا نہیں کپڑے کو انم بنا کے عصت شروع کر دیتے ہو دوستان تجھے جواب آیا کہ امان اللہ شاد رکھ عزت کی وجہ ہے نسبہ جس کی جتنی بلاند نسبہ اتنی اس کی عزت اور میرے دوستو اب دیکھیں کہ ان چیزوں کی نسبت کس کی طرف ہے جو حج پہ کہے ہیں وہ بہتر جاندے ہیں جو نہیں گئے اللہ انہیں بھی اس وریدے کی ادائی کی توفیق تا کرے صفحہ مروہ کو اللہ نے کیوں چھلا کیونکہ بی بی حاجرہ دوڑی تھی ان پہاڑوں پر دوڑی تھی ان پہاڑوں پر اچھا بھئی گویا ان پہاڑیوں کے نسبت بی بی حاجرہ کی طرح پہاڑیوں کی نسبت بی بی انہیں کہا ٹھیک ہے سمجھ آگیا یہ دنبے کی نسبت کس کی طرف ہے اور نواز یونزہ تجھے نہیں بتا اسمائیل کے قلعے کا چھوڑی تھی ابھی چلنے کو تھی اسمائیل ہٹا لیا گیا دنبہ بھی دیا گیا میں نے کہا قربان جاؤں دریا قلبے اسمائیل کا دنبہ یاد رہا شفیر کا گھوڑا بھول گیا توجہ ہے دنبہ ہٹا لیا گیا یہ شایر اللہ بن گیا رسی کہا اسمائیل گلے دی اسمائیل چلیں حج پہ ایک کام کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں رمی یو چمرا چار پتھر ہیں حج کے موقع تین بڑے بڑے پتھر ایک چھوٹا سا سا تین پتھروں مارے جاتے ہیں پتھر ایک جا کے سلام بھی کیا جاتا ہے چومہ بھی جاتا ہے میں نے کہا حاجیو مجھے یہ بات تو بتاؤ آخر کیا وجہ ہے ان پتھروں کو پتھر جو مار رہے ہو اس کو جا کے چون کیوں رہے ہو چیپا جب ہو کر حاجیو نے اس سے کہا اتنا بڑا عالم بن گیا تجھے حقیقت کا پتہ نہیں ہے میں نے کہا مجھے حقیقت بتاؤ انہوں نے جواب دے کہا ان تیر پتھروں کی نسبات شیطان کی طرف اس ایک پتھر کی نسبات رحمان کی طرف وہ پتھر لانت کے لائے یہ سلام کے قابل بڑی ہے تو پھر عزت بھی بڑی اب صفحہ اور مروہ حاجرہ سے نسبت رکھتے ہیں دنبا اس طعیل سے نسبت رکھتا ہے یہ جو گلے کی رسی ہے وہ دنبے سے رکھتی ہے اور حسین کون ہے سمیر کی عدالت میں فیصلہ کرو کہ حسین اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی نہ اسمائیل کی قربانی بچنے اگر حسین کی قربانی کویا حسین بچانے والا اسمائیل بچنے والا اب یہ میں بتاؤ کہ بچانے والا زیادہ افضل ہوتا ہے بچنے والا اس کی نسبت مفضول ہوتا ہے اب سار اکھاؤ دلوں پہ چملہ لکھو حسین کی نسبت کتنی عصطار ہے اگر ابراہیم اور اسمائیل اور حاجرہ کی نسبت پہاڑ سے ہو جائے وہ عصطار ہو جاتا ہے دنبے سے ہو جائے وہ عصطار ہو جاتا ہے تصری سے ہو جائے وہ عصطار ہو جاتی ہے اگر عالم کی نسبت حسین سے ہو جائے حسین یا حسین حسین یا حسین حسین لا الہ حسین دی پنا حسین نے کہا حسین کی ادا حسین روشنی حسین تازگی حسین بندگی نعرہ حیدری یا اگر ان چیزوں کی نسبت اسماعیل علیہ السلام کی طرف وہ تو عزتہ دار ہے جس نے اسماعیل کو بچایا ہے اس کا عالم بیدت ہوتا ہے نہیں میرے دوست جیسے وہ شائر اللہ ویسے یہ بھی شائر اللہ اور اتدا میں میں نے بتایا تھا کہ جس نے بھی شائر اللہ کی حسین کی اس دل متقی ہو گیا تو نماز بھی قبول ہے روزہ بھی قبول ہے حد بھی قبول ہے جنت کا دروازہ بھی کھولے گا تو ابھی تک مسلمان کو پاک چمج نہیں آئی عالم کی عزت ہوگی تو نماز قبول ہے گھولے کی عزت ہوگی تو جنت بھی کرے گا خدا کے دروار میں بھی عزت دل بھی مقتقی ہے اور اگر عزت رہ کی دل تقوی سے خالی رہے گا جب دل تقوی سے خالی رہے گا پھرنا قرآن ہدایت دے گا پھرنا جنت کا درازہ کھلے گا آؤ میرے دوست ایک بات اس کے پاس ایک چملہ مسائب کا یہ کیسے عبادت ہے باداروں میں آجانا سردوں پہ آجانا یہ کیا ہو رہا ہے کمیز اتار کے مات کرنا میں کہا کیا ہوا کمیز اتار کے بھی کوئی عبادت ہوتی ہے میں کہ بند اگر کمیز اتار کے عبادت نہیں ہوتی تو حج میں کیا ہوتا ہے یار عبادت نہیں ہو سکتی تو حج پہ کیا ہیتا ہے جی چلوس کس لیے جی مات کس لیے جی سرگوں پہ نکل 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 لیے میں نے کہ تجھے بات سمجھ نہیں آئی دو حج دو سکر ایک کا حج کے میکے پر ایک کا مہر دن کے میکے پر اسماعیل کی آئی کیونکہ اسماعیل پیٹا ہے ابراہیم کا ابراہیم ایمان ہے لوگوں کا جو لوگوں کا عباد اُس کا جلوس ایک حد مقرر حسین آل آمین کا عباد حسین آل آمین کا ایمان ہے وہ لوگوں کا ایمان حج تک یہ آل آمین کا ایمان اور آل آمین کی سرحت ہے آل حم اللہ رب یعنی جہاں تک رب کی رب وی یت ہے وہ تک حسین ایمان اسمائیل بچ گیا لیکن رسول کا بیٹا نہ بچا رسول کا بیٹا نہ بچا تب سکارے بہن باپ گھر لے کے آئے نا انظر بڑا عجیب سا تھا بی بی حاج رہ نہ دیکھا اسمائیل جی امم تیرے گلے پہ نشان کیسا ہے اسمائیل تیرے گلے پہ نشان کیسا ہے روک اسمائیل لگا امم مجھے بابا لے کے گئے تھے زباہ کرنے کے لیے یہ چھری کا نشان ہے تاریخ پڑھ کے دیکھو حاج رونے لگی روکے کہنے لگی اسمائیل اگر تو زباہ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا آہو میرے دوستو اسمائیل کی ماں نے چھری کا نشان دیکھا پی بھی رونے لگی اکبر کی ماں نے شینے میں پرچی دیکھی دیکھ کہ مالک میری قربانی قبول کرنا مالک میری قربانی قبول کرنا کوشش کرنا ہائے نکل جائے اگر رسول کے بیٹے کے گم میں نہیں روئے گو تو پھر کب آپ نے رونا ہے یہ آنکھ خدا نے تھی کس لیے ہیں تصف محرم کا دن موت کا بازار گرم پھیلے پہ کرسی حسین کی ایک طرف سے عباس ایک طرف سے قاسب ایک طرف سے علی اکبر بلاتش بھی حسین زمین پر پاؤں سے لکیر بھی کھینچ رہے ہیں کچھ سوچ بھی رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں تاریخ شفیر سوچ رہے ہیں دل میں کس موت کے میدان میں بھیجوں اب قاس کو بھیجوں اس کے سہارے تو علیہ نے وطن چھوڑا تھا اس کے سہارے تو علیہ نے وطن چھوڑا پھر ایک دفعہ اس جانب دیکھا کہا کیسے قاسب کو بھیج دل میرے بھائی کا یتیم ہے میرے حسن کی پہلے اکبر سامنے آیا بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا ہاتھ بانھ کے کہا بابا میں جو تیری بے مول گربانی ہو شپیر تڑپ گئے روگ گا اکبار ایسا نہ کہے جو بیتا یہ موت کا میدان ہے روگ گا بابا انسان بنا ہی موت کے لیے مجھے موت شپیر نے کہا اکبار اگر تیرا کوئی اکبر جیسا بیٹا ہوتا وہ موت کی اجازت مانگ گا میں پھر پوچھتا ایسے بیٹے کو میدان موت میں بھیج دے ایسے ہے اجاب اکبر اجازت دوں گا پہلے خریمے میں جا ماں سے اجازت لے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا یہ کہے جیسے عبر ایم لے گئے تھے حسین نے بی اکبر کو ایسے پھیل گیا مومن کیا خیال ہے بی پی کا کیا عالم تھا رو رہی تھی کہ میرا اکبر ملا نہیں مسلح بگٹھی ہیں رو رو کے کہہ رہی ہیں اے وہ ذات جس نے یاکوب کی طرف یوسف اٹھا دیا جس نے اسماعیل کو حاجرہ سے ملا دیا اب ہی میں مسلح نہ چھوڑوں فضہ آ کے کہے بی بی تری اکبر کی لاشا بی بی تری اکبر کی یہ لف سنے اکبر اما جندگی میں پہلی بار کچھ مانگنے آیا ہوں بیٹا مانگ کیا مانگ نہیں اما نسرت دین کی خاطر موت کی اجازت دے نسرت دین کی خاطر موت کی اجازت دے پس میں سامین آخر جملہ ہے ادھر اکبر نے موت کی اجازت مانگی بی بی اکبر کو تیار کیا ایک بار سینب آلیہ نے کہا اما فضا اکبر کو میرے خیمے لے گیا میں دیکھو اکبر لگتا کیسے ہے ازادار آلے مظلوم کربلا اکبر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے خیمے میں آئے ادھر اکبر کا دھویہ چلے لگا ساری بی بی اپنی اپنی جگہ سدائی بلند کی کسی نے کہا واہ محمد واہ علیہ پرباد بدینہ فضا کہتی ہے منظر عجیب تھا ادھر اکبر کا دھیڑا چلا میں نے دیکھا جینب زمین پہ اس طرح ہاتھ مارتی ہے میں نے کہا پی پی کیا گھونٹ دی ہے اچانب علی کی بیٹی نے پتھر اٹھایا پیشانی میں مارا رو کے کہا امہ میں نے 18 سال پنچھی کے لیے دولا پالا مات میر سائے